کسی نے چھیڑا ہوگا نا کسی نے چھیڑا ہوگا ان میں سے نا کسی نے چھیڑا ہو سکتا ہے والدہ نہیں چھیڑ دیا ہو کہ میں سورہ بکرہ پڑھ کے ان کو بھگاؤں گی خواب میں کئی نظر آ رہے ہیں تو بس پھر یہ تو ہوگا ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے نا جب ہی تو میں منع کرتا ہوں ریزن آف سینگ نو کہ یہ مت پڑھو وہ مت پڑھو بیسک چیزیں پڑھو اپنی عبادت کرو اللہ کے لیے کہ وہ عبادت کے لائک ہے تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اگر آپ سورہ بکرہ پڑھو کہ وہ عبادت کے لائک ہے تو پھر دیکھو اس کا افیکٹ آپ سورہ بکرہ پڑھو کہ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرلوں جادو سے تو پھر اس کا دیکھ لو کہ رپل افیکٹ کیا ہوتا ہے عبادت کے لیے جو چیز کی جائے گی اس کا رپل افیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر مقصد نہیں ہے کوئی بینہ مقصد ہوتا ہے کیونک قرآن بنا ہی پڑھنے کے لیے ہے اور اس کی عبادت کے لیے بنا ہے تو مقصد نہیں ہے اس کا وہ اس کے اندر اس کے سمال پرنٹ میں درج ہوا ہے لیکن سورہ بکرہ فور اتار یا یہ کے پروٹیکشن آف یورسیلف یا حسد سے نگلنے کے لیے یا جادو کارنے کے لیے وہ کرنا وہ پھر آپ نے چیز یہ ہے you're trying to use that سورہ بکرہ for that purpose and when that purpose is being served so then you get a ripple effect of that that for that you should have a shake یا یہ کہ کوئی آدمی ہو آپ کو جو گائٹ کر سکے جو اثر قرآن کو جانتا ہو کہ اگر یہ اس طرح کیا جائے گا اس کام کے لیے تو یہ ہوگا کیونکہ ہر چیز کی فارمولے بنے ہوئے اس کے بیرے لکھے ہوئے دماغوں کے اندر ہوتا ہے علم ہے یہ یہ چکر ہے